تو نمشکار دوستو پھر سے آج ہر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لیب چینل میرا نام ہے منش کمر دوستو آج ہم بات کرنے والے ارثریٹیس پینل کے بارے میں کہ ارثریٹیس پینل جو ہے کیوں کرایا جاتا ہے اس کا کیا جو ہے ٹیسٹ کا جو ہے پرائز ہے اور اس میں کون کون سے ٹیسٹ کور ہوتے ہیں یعنی کہ کس بیماری میں یہ جو ہے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اور پورا ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں چینل پہ کافی سارے بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹیس ویڈیو ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ٹیسٹ کے بارے میں کوئی بھی انفورمیشن چاہیے جو چینل پہ ویڈیو نہیں ہے تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں جلدی سے جلدی آپ کو بتائیں گے تو کافی سارے ہم نے ٹیسٹ کور کیے ہوئے جو روٹین میں ہوتے ہیں پھر بھی کافی سارے ٹیسٹ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے ٹیسٹ ہیں تو آپ اس کے لئے ہمیں جو ہے آپ کا کوئی بھی کوششن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم جلدی سے جلدی ویڈیو بنائیں گے تو چلی آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو ایرثریٹس پینل اپنا بیسک ہے اس میں دو تین ٹیسٹ ہوتے ہیں ایرثریٹس پینل بیسک ایرثریٹس پینل ون ایرثریٹس پینل ٹو اس میں کافی سارے اور بھی ٹیسٹ کور ہوتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو بیسک پینل ہوتا ہے جب یہ آپ کو ڈکٹر ایڈوائز کرے گا ایرثریٹس پینل لکھے گا خالی تو آپ کو بیسک ٹیسٹ ہی کرانا ہے ایرثریٹس پینل بیسک سب سے پہلے بات کر رہے تھا اس کا ٹیسٹ کو جیڈ 316 آپ دھیان رکھے لال پیتل ہے بھی کسی بھی برانچ میں جاتے ہیں تو جیڈ 316 آپ کو جو ہے بتا کے آپ کرا سکتے ہیں یا ایرثریٹس پینل بیسک جو ہے کرا سکتے ہیں اس کا جو پرائز ہے وہ پندرہ سولہ سو کے آس پاس ہے وہ ڈیپینڈ آن لوکیشن کس لوکیشن پہ آپ اس کے حساب سے اس کا جو پرائز آپ کو مل جائے گا اس کے لئے سیمپل کیا کیا چاہیے ہمیں تو اس کے لئے 3ml وال برد 11 اٹو پی ڈی ٹی یعنی کی ڈی ٹی سیمپل چاہیے اور سیرم سیمپل چاہیے یعنی کی دو ٹیوب چاہیے اور اس سے آپ جو یہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور اس کے لئے جو فاسٹنگ پریپرڈ کی گئی ہے کہ آپ کھالی پیٹ جائیں تو بیٹر ریزلٹ آئے گا یہ پری ٹیسٹ انفورمیشن ہے اس کی یعنی کی کھالی پیٹ جا کے ہی یہ ٹیسٹ جو آپ ایرثریٹس پینل کا کرائیں اس میں میتھڑ کے بارے میں دیا ہوا ہے روم ٹیپریچر پر آپ اس کو 6 گھنٹے رکھ سکتے ہیں آپ نے اگر کہیں سے سیمپل کلیکٹ کرایا تو ریفریجیٹر پر 48 گھنٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں فریز اس کو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ سیمپل جو ہے ڈیلی آئے گی اس کی صبح سیمپل دیتے ہیں رات تک ریپورٹ آپ کی آ جائے گی تو ڈوکٹر جو ہے آپ اس میں سپیسلٹی پڑھ سکتے ہیں ڈیزیز جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایرثریٹس کے جو کوئی بھی پروبلم ہے تو اس میں یہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو وہ تو میں نے آپ کو اس کا ٹیسٹ کوڈ وغیرہ سب بتا دیا تو ایرثریٹس کی پروبلم یعنی کی آپ کو جس کو بلتے ہیں گٹھیا باؤ یعنی کی جوائنٹ سپین وغیرہ ہو رہا ہے سریر میں پورے سریر میں جوائنٹس پین کر رہے ہیں کچھ پیروں میں سویلنگ آ رہے تھے اس کیس میں جو ہے ایرثریٹس پینل کرایا جاتا ہے اب اس میں کمپونٹ یعنی کہ اس میں ٹیسٹ کون کون سے کور ہوتے ہیں ایرثریٹس پینل بیسک میں تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے سی بی سی جس میں ایچ بی ٹیل سی ڈیل سی پلیٹلے سارے بلڈ کے جو سیلس ہیں وہ سارے آتے ہیں دوسرا آتا ہے سی آر پی سی ری اکٹیو پروٹین یعنی کی جو انفیکشن کے لیے بھی کراس کراتے ہیں ڈوکٹر یور ایرثریٹس پینل میں بھی اس کو کور کیا گیا ہے اگلا آتا ہے ہار ایفیکٹر ایرثریٹس کے لیے ہی یہ ٹیسٹ ہے یعنی کی پین جو آپ کو ہو رہا ہے اس کے لیے ہی کہیں آپ کو جو گھٹیا باؤز اس کو بولتے ہیں اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہے اور یوریک ایسٹ جو ایک کڈنی کا انجام ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو انگلیوں میں پین جوائنس پین یا سویلنگ ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے پانچ کمپوننٹس یعنی کی پانچ اس میں ٹیسٹس کور کی گئے ہیں سی بی سی پورا ہے سی آر پی آر ایفیکٹر ای ایس سو این یوریک ایسٹ تو یہ جو ہے آپ کو ایرثریٹس پینل جو بیسک ہے اپنا اس میں کرایا جاتے ہیں ہوم کلیکشن اس کو آپ کرا میں آ سکتے ہیں پرائز اس میں ابھی دیا نہیں پرائز میں آپ کو بتا رہا جو ہے پندرہ سو سے سولہ سترہ سو کے اسپاس کا یہ جو پورا پینل ہے پری ٹیسٹ انفورمیشن میں نے آپ کو بتایا دی اور نائٹ فاسٹنگ پریفرڈ ہے یعنی کہ آپ کھالی پیٹ جائیں گے تو ہی اس کا ریزلٹ بیٹر آئے گا ویسے کوئی ضرور نہیں ہے آپ کھالی پیٹ نہیں ہے تو بھی آپ اس ٹیسٹ کو کرا سکتے ہے اس میں ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جس کے لیے آپ کو جو ہے کمپل سے رہی ہے فاسٹنگ میں جانا لیکن کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جاتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے تو کھالی پیٹ ہی کرائیں کیونکہ اس کا جو ریزلٹ تھوڑا سا بیٹر آتا ہے تو ویڈیو میں جیسے ہم نے آپ کو بتا دیا ایرثریٹس پینل بیسک کے بارے میں تو اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کوششن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہم جلدی سے جلدی اس کا ریپلائی دینے کی کوشش کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی